میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے ہم غلام نہیں ہیں ہمیں ایک ازاد قوم منایا گیا تھا 1947 میں ہمارے لیڈر قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں ازاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے ہم غلام ہوتے تھے اب پاکستان تو ازاد ملک بنا ہوا ہے ہمارا آئین ہمیں ازادی بیتا ہے کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو ہماری ازادی کو ہماری ڈگنٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر آزم سواتی سے جو ہوئے یاد رکھیں سینیٹر ہے پاکستان کا ایک کامیاب بزنسمن جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے ایک پرائیم منسٹر ایک ملک کا ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتوار حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے اگر فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں یہ فوج کی بہتری ہے اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگوں کو نکالتے ہیں آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اکاؤنٹبلیٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی ہے اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاؤنٹبلیٹی ہے جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنا ہی ہوئی ہے اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتوار کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاغو کرو نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا تو وہ ساری سٹرگل جو جو ڈیموکریٹک سوسائیٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول آف راو کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سابنے سابق ایک برابر یہاں بلیٹڈ وائیلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کرنی ہے خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہے کہ یہ لوگ یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نا نا جو مرضی کرے ہیں کر سکتے ہیں پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح